موسیقی قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی تقریباً دعائیں ہیں کیا کسی دعا میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کا باستہ آیا ہے میرے مدرم کے چیزیں حدیثوں میں ہیں قرآن مدید میں کوئی ایسے تفصیل نہیں ملتی حدیثوں میں ہے تفصیل دور منصور میں ہے بقر راہی پہ ہے تفصیل اپنا نمونہ کے جناب آدم سے خطا ہوئی تار کے اولا ہوا اللہ نے کچھ کلمات عدا کرمائے ان کے ذو جیسے توبہ کی تو خالق نے توبہ قبول کرمائی وہ کلمات کیا تھے اللہ امینی اصالتا بھی ہم بحق محمد انبان کا مرور و بحق ایلی انبان کا العالی و بحق فاطمت و منتبات عثمہ آباد بالرد و بحق رسن منتر موسن و بحق رسین منتر قدیم علیہ السان اللہ تو بتا رہی یہاں حدیثوں میں ہے قرآن میں ہے جو نبیوں کا بھی وسیلہ ہیں قیام اکامہ تک مومنہ کا بھی سہیلہ ہیں ان کے باقتے سے ان کے وسیلہ سے ان کے اس قائد میں دو حق جائے خالق اکاینات داد نہیں کرتا مآوازِ بُلَن سَلَوَان اللہ محمد بحق کیا اللہ کے عزن کے بغیر کوئی کسی کی سبارش کر سکتا ہے جی کیا اللہ کے عزن کے بغیر ہاں عزن کے بغیر محمد اللہ کے عزن ہوگا تو سبارش کرنے والے سبارش کریں گے اور اللہ کے نبیوں کو ایمانوں کو عزن دیا ہوا ہے وہ مآوازِ بِن اللہ ہیں وہ اللہ جا چھکونے دادہ بن سَلَوَان اس کی جب آپ کرتے ہیں جس کے بارے میں خالق اکبر بھی مردی کا مطالعہ کر لیتے ہیں خالق محمد فرماتے ہیں جس کا دین پر تندیدہ ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اور دونہ گار ہوتا ہے اس کی سبارش کر جائے گی یہ دینوں کی سبارش نہیں کی جائے گی قبر میں حساب و کتاب رہت عذاب ہوتا ہے کہ میں ہی جبکہ حساب و کتاب کے لیے قیامت کا دل کر رہا ہے ہوتا ہوتا ہم کیامت کو دنگی کا ہاتھ اور معاملے کا سوال ہوگا خورت ہوگا ہر خیل کا ہوگا ہندے کی کا ہوگا بزی کا ہوگا جار میں بیان کر چکا ہوں قبر میں چھین سوال کی جاتے ہیں صرف انگراب سعجہ کا اے مرنے والے صرف اللہ کی بھیجئے ہوئے خلیسے آئیں گے چھین سوال کریں گے افصال آتا انکرپے کا بان نبیے کا فائد امامے کا بانے قبلتے کا بانے کتابے کا بان دینے کا سو اچھے پاس سے آل جاؤں گے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا امام کون ہے تیری کتاب کیا ہے تیرا دین کیا ہے مذہب کیا ہے یادہ جیسے سوال ہوں گے اگر سوالوں کا جواب ٹھیک دیا گیا تو پھر مومن کی روح وہ باقی اسلام میں بھی دیا جاتا ہے اس میں آرام کے ساتھ رہتی ہیں قیامت والی نمت ہے قیامت کے عزاب و کتاب کے عمام دے گی اور اس جواب نہ دے سکا اس کی روح کو باقی برود میں بھی دیا جاتا ہے جو جمن کے سرزمین میں ہے مہام ان کو تقریب ہوتی ہے لیکن جہنم والے عذاب نہیں ہوتی جہنم کا عذاب قیامت کے عذاب و کتاب کا عذاب ہوتا یہ چھ سوال ہیں جو قبر لگے جاتے ہیں اور چھ سوال قیامت کے عذاب ہوں گے جس جلوس میں خواتین ساتھ ہو وہاں کوئی اتار کر واتن کرنا چاہیے یا نہیں عورتیں دیکھ رہی ہوں تو مرد کو تنیز نہیں اتار نہیں چاہیے عورتوں کی بیتا پردہ نہیں پردہ اتارنا چاہیے عورتوں کا عذاب اتظام ہونا چاہیے تاکہ ہمارا مذاب نہ اُڑائے جائے کہ چھریت کے حدود کو پاہ مال کیا جا رہا ہے میں نے ساتھ لکھا ہے اپنی اصطلاح ہوتوں میں عورتوں کو جول اتار دو مردوں کو جول اتار دو پردے کا اتظام ہونا چاہیے چادریں کانی کانی کہا کہ پردے کے اتار موم ہو نماز زبد آئے نماز جوز جا رہا ہو جہاں پردے نماز آ جائے کربلا آبانوں کی تاقیدز میں اسی میں مہین رہے کانر ڈال کر نماز کا نماز پڑھنے چاہیے تاکہ کربلا آبانوں کی یاد تودہ ہو جائے اور دنیا کو پتا چل جائے کربلا آبانوں کے پارے سے یہی لوگ ہیں کیا تصویریں بنوانا جائز ہے جیسے کہ آت کار گوبائل پر سنفیہ بغیرہ دی جاتی ہیں میرے مہین رہے مہین رہے مہین رہے ہیں جیسے کہ آتی ہے جو میرا سیئے ہو مسائلِ نماز جانتا ہو پہلی سبا بھی ختم ہے تو پیسے اداد کا دنیا کر دکھتے ہیں حال آداد آدھاری کے لیے ساکھ کڑ ہو جانے میں کوئی حرد نہیں ہم نے امام غابہ سے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں آزان اپنی کہتے تھے اکرامت اپنی کہتے تھے اراغ اپنی پڑھتے تھے اللہ وزبرکو کے ساتھ لگو سجود کے ساتھ لیود پیام کے ساتھ پیام بود کے ساتھ بود رہا داری بھی ہو جاتی ہے تنہاویں بھی فرادہ ہو جاتی ہے کیا لڑکیاں خواتین برک اسادہ سے پڑھ سکتی ہیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں جیسا کہ پردے قید مان ہونا چاہیے ساتھ بھی بردہ باجے بے شگردے بھی بردہ باجے بے پردے قید مان ہو وہ نامعلوم سے پڑھ سکتی ہیں لیکن پردے کا اٹھانا چاہید نہیں ہے آوازِ بلند سر آواز آوازِ بلند سر آواز کیا مرک کا بڑے بار رکھنا چاہیے کیا مرکوں کا بڑے بار رکھنا چاہیے بڑے راواز کی جب بھی جھوٹے لگیں آپ نے کل بھی ہے پیغمبر اسلام آمتاور پر حریے موسام پر دھنو دھما دیتے تھے ان کے بعد چاروں ملت کا کتاؤں دے تھے اگلا سال آتا تا تیر بن ٹینڈ کر آگے دھتے تھے آئیمہ انتائیرینیں بھی دکار کٹوائے بھی آئیں پڑھائے بھی آئیں لیکن عورتوں کے ساتھ مجابت رکھنا کہ پیچھے سے کوتر نظر آئے مرکوں بھی مردانگی کی خلاف آئے اور تو دنیا رکھنا خدا مند کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تھا کہ آزمائش کہتے ہیں کون جنتی ہے اور کون جبنی ہے جبکہ وہ پہلے سے خوب جانتا ہے تو پھر آزمائش کیسے جبکہ وہ پہلے سے خوب جانتا ہے تو پھر آزمائش کیسے لوگ ان کو دیکھانے کے لئے دا دی اللہ باتا بجالہ یا زالہ نمائیہ دیتے عبادہ در دیکھا لڑکوں کے پکا ہوتا ہو تو آج کو بھرانہ لڑکا پیل ہوگا فرانہ پاس ہوگا لیکن امجان کے وقت نادیکوں کا بھی امجان لیا جاتا ہے لائکوں کا بھی امجان لیا جاتا ہے تاکہ اگلی اطلاعات میں بٹھائے جائے تو کوئی جانتداری کا ظروہ الزام نہ لگائے بس کہ ہر تیر مو کو پکا چل جائے لائکوں نہیں لائکوں نہیں اللہ مصرح آمانا اللہ وہ جانتا ہے لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے جانت دینا پڑے گا پاس ہونا پڑے گا تاکہ دوری دنیا مان جائے وہ جنت میں جانے کا اقدار تھا وہ جانت میں دلنے سڑھے کا صدا مار تھا لڑکا اہل سنت ہے لڑکی اہل تشیہ ہے عدالت نے طلاق دے دی ہے لڑکے نے نہیں دی کیا یہ طلاق ہو گئی لڑکے ہیں لڑکا اہل سنت ہے لڑکی اہل تشیہ ہے میرے مطالت نے قلبی اہل تشیہ ہے لڑکی کا مذہب نہیں دیکھا جاتا سنی ہو یشیہ لڑکے کا مذہب دیکھا جاتا ہے ہمارے طلاق دینے کی چرتیاں ہو رہے ہیں ہمارے مذہب میں ہی ہے کہ عربی زبان جسی کا طلاق جاری کیا جائے تو آگر دماؤں کے ساتھ جاری کیا جائے خان نے جاری کیا جائے جن کے پیچھے نماز پڑھنی جائے دو اور بھی زبان میں کیا جائے جناب جترور اگران کیا جائے عورت اجام سے پاک ہو لہٰذا سب طلاق ہوتی ہے ہمارے مذہب میں عدادی طلاق طلاق نہیں ہوتی لیکن اہل سنت پر جماعت کے مذہب میں لڑکا کا جنی ہے ان کی طلاق ہو جاتی ہے لڑکی شیہ ہو جا سنی لڑکے کو دیکھا جائے گا ان کے مذہب میں پہلے سنت آئے تو طلاق ہو جائے گی لڑکی صادر ہو جائے گی تک گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور لڑکا کا شیہ ہے تو عداد کی طلاق نہیں ہوتی سات دا سال گزار جائیں وہ لڑکی دوسری جگہ چاہتی نہیں کر سکتی جب تک پہلے زیزے پولی خلاصی نہ کر آئے جائے پانچ افراد میں ایک ہی جگہ منت مانگی ہے منت پوری ہو گئی ہے تو پھر کیا پانچ مرتبہ منت کو دینا پڑے گا ایک پانچ افراد میں ایک ہی جگہ منت مانگی ہے منت پوری ہو گئی ہے تو کیا آج منت مرتبہ منت دینی پڑے گی نہیں نہیں پانچ بس دوہاں پانچ پانچے سے بندہ نمانی ہے کام ایک ہے تو پانچوں کو علیتہ علیتہ منت مانت منت سے مطابق عمل کرنا پڑے گا دسوں جسوں جسوں جس منت مانت مانی ہے کام ہو جائے ان کو منت کے مطابق عمل درامت کرنا پڑے گا ایک مسجد کو شہید کر دیا اور اس کے آگے دوسری مسجد طویر بہیں کی گئی پہلی مسجد کا چندہ کسی دوسری ضرورت من مسجد پر خرخ کیا جا سکتی ہے اگر مسجد کو ضرورت ہوئی تو خورت و جوار میں اس پر بغیر کیمات کے نفت دینا بات یہ بہائی تاکہ وہ سمار مسجد کو مسجد میں لگائے جائے اگر کوئی ضرورت نہ ہو اور اس پیرانہ بھی جائز ہو اس بارت باتو مالو بیٹنا بھی جائز ہے پچھارتے کے پریج کا پیسہ مسجد پر لگائے جائے کیا مسافر کے لیے کربلان و اللہ میں نماز قصر ہے یا وہ پوری پڑ سکتا ہے چار مقام ایسے ہیں کہ جہاں مسافر کوئی پڑے یا قصر پڑے ترگلان و اللہ قبر گمارہ کے قریب مسجد کوفہ مسجد نبی بدینے میں مسجد مکہ مسجد الارام مکہ میں چار مقام ایسے ہیں کہ دس سن کا قصر نبی کیا جائے آدمی کو ایک سیارے کوئی پڑے یا قصر پڑے لیکن باقی جگہ جہاں آئے جارت پہ جائے حج پہ جائے عمر پہ جائے جہاں بھی نماز پڑے گا جب تک دن کا قصر نہیں کرے گا نماز قصر رہے گی ایک انسان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے میرے بہترم یہ رب شطورت ہی نہیں پڑتی جو فریضہ بھی ٹھیک ہے عمر بھی ٹھیک ہے مومن بھی ہے متقی بھی ہے اس پر اللہ راہی نہیں دیکھیں پر آگے ہو اللہ نے کہا تھا ایمان لاؤ مجھے مومن ہے اللہ نے فرما ہے متقی بان جاؤ حیدر قرار کر آیا بھی ہے کیونکہ مومن ہے حیدر قرار کو غلام بھی ہے کیونکہ علی امام المتقین ہے یہ متقی بھی ہے اللہ اس پر راضی نہیں ہوگا چیز پر راضی ہے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح قبض کر کے عالم ارواح میں دے جاتے ہیں قرآن میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں مستندت آحادیث یا قرآن پاک میں قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں مستندت آحادیث یا فرامین سے ہماری اصلاح میرے محبنم آحادیثیں بھری پڑی ہیں باشت عمر جاؤتا ہے ہماری اصول قافی میں دیارو رنوار میں دو رنوار میں یہ موجود ہے کہ جناب سالیب نے مار صحابی تھا جوان مرد ہو گیا اس کی جناب نمات پیغمبر اکرم نے پڑھائی اور اس کے بعد اس کی قبر میں اتارا جناب کو کاندہ بھی دیا رضب قبر میں اتارا جارا تھا پردین بھی پیغمبر اکرم نے پڑھی اس کی بازتا موٹی سات جناب کے ساتھ جائے رہی تھی جب دیکھا کہ بہترا بیٹا اتنا کچھ کی سمت ہے کہ پیغمبر اکرم نے نماز جناب کا پڑھائی کاندہ دیا اس نے رضب قبر میں اتارا نبی یعنی جاہ ساتھ آنیان لکل جناب رائے بیٹا ساتھ سو میں جنت مبارک ہو پھولو کی عظیم کے مالک بھولو مامنا وہ موڑ بدل گیا فرمائے دور بڑی عورت تجھے کیا پتا جیڑا پیٹا جنت میں یا جاننا میں جانا آئے بھرایا اس کو پچارے قبر ہو رہا ہے آدامے قبر ہو رہا ہے لوگ ڈر گئے صحابرِ صحابہِ کرام نے پوچھا جا رضو اللہ یہ بڑا لیکو کام تھا روزہ دار تھا تجھے گزار تھا ایسا تھا ایسا تھا اسنا پوچھتی وزما تھا کہ آپ نے جنازہ کڑھایا تھنگا دیا پھر قبر میں اتارا ترگیر میں آپ نے پڑھی پھر جو سے پچارے قبر ہو رہا ہے جناب نے فرمائے تم سچ کہتے ہو مجھے لیکو کام تھا پریز دار تھا ندانہ سیعہ نکھوڑوں تیمہ آلی اپنی بیپ بیچ چمت جوا بیپ بچوں کے ساتھ پس ضرور کی کرتا تھا مولا خلاف سے پیچ آتا تھا باہر میں گھر کا گھڑا کا دلاتا تھا در میں جاتا تھا وہ خود گیاں کرتا تھا اس کی وجہ سے پچارے قبر ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ خوش بولونا چاہیے لوگوں کے ساتھ بھی اور دھر بڑھ میں بھی آدمی کو کہایے اپنی بیپ بچوں کے ساتھ اچھے اقلاق سے پیچائے برنا خلاف چارے قبر کے لیے تیار رہنا چاہیے بی بی شاہ پانو بوجہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی بہن کا نام کیا تھا اور ان کا عقد کہا ہوا اور کس قبیلے میں ہوا تھے جناب محمد ابن ابو بکر دے ہوا تھا جو مولا اری کا نامی بیٹا تھا سورہ قوسک بی بی فارمت الزہرہ سلام اللہ علیہ دہا کی شام میں ناظر ہوئی ہر لوگ ہر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ قرآن پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے سات سات پہلے ناظر ہوا تھا اس بارے میں کچھ مستمد تھے موکرم یہ سب کہتے ہیں با کہتے ہیں نمبر اکرم وہ خالق نے تین بیٹے دیئے تھے جناب ابراہیم جناب قاسم جناب عبداللہ جن کا اللہ کو طیب و قائد تھا جناب ابراہیم تین سال کے ہوئے دو سال کے ہوئے اڈائی سال کے ہوئے اللہ نے باپک لے لیے غمبر اکرم کے بارے میں کمین مخالقوں نے غمبر کو افتر گئے نہ چروہ کر دیا کہ ان کے بیٹے ختم ہو گئے مر گئے لہذا نسل قطع ہو گئی لہذا اسلام بھی ختم ہو جائے گا قرآن بھی ختم ہو جائے گا نبی کے نمومت بھی ختم ہو جائے گی خالق اکبر کے آخری نبی کو دنیا کے تانوزشری کا بڑا رنگ پہنچا خالق اکبر نے اس وقت ہی صورت نادر فرمائی نبی کے نمومت بھی ختم ہو جائے گی نبی کے نمومت بھی ختم ہو جائے گی آپ کو ہم نے اولاد کسیرہ کا فرمائی ہے لہذا یہ مجدہ ہے پیغمبر اکرم کی زدادت کا آج دنیا کا کوئی پوچا ایسا نہیں کوئی پونا ایسا نہیں کوئی ٹپڑا ایسا نہیں نہاں سعادہ کے قرام موجود نہ ہوں آلِ نبی بھی ہیں اور آلان بھی آلی بھی یہ موجود ہیں لیکن دشمنوں کی نسل قطع ہو گئی نہ بجہر کا آلات پتہ چلتا ہے نہ مغیرہ بنے چوبہ کا پتہ چلتا ہے نہ دشمنانے بنیوں مہیاں کے نام و نشان ہنے بارا کوئی نظر آتا ہے یہ خدا کا ملزہ ہے جو قریب آدم کے ذاتوں پر ظاہر ہوا نائم ایمام کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس پر ظاہر کس کو سکتا ہے نائم ایمام کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یہ نیابت کیوں بھی ہے نائم ایمام جو ہوتا ہے نبی کا خائم مقام ہوتا ہے ہر معاملے میں جو نبی کو اتجار ہے وہ ایمام کو اتجار ہوتا ہے وہ بھی اولا بالمومرین ہوتا ہے وہ محل ایمام بھی مولا کا خیناب ہوتا ہے مولا بالمومرین ہوتا ہے منہ کو مولا ہوتا ہے لیکن وہ خیفہ دیکھو بڑا کے دور میں علماء کرام موجد دین ایزام موجد دین بخام یہ سر مسائل شریعت بیان کرنے میں قائد ایمام ہیں باقی ایمام ادبال اتجار میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے یہ نمام سے پوچھا گیا تھا امام عباد سرباقیہ تو فرمایا ہاں عارض کیا کہ ہمارے مسائل جو پیش آئیں گی ان فاقیہ ہونے والے مسائل پہ کدھر جائیں گی ایمام نے فرمایا جو عباد سرباقیہ دار جو مرسومن مسائل پیش آئیں مشکلات پیش آئیں فردی و بیدار روا کے عدمی صنعہ ہمارے علم کے عالموں کی طرح ہمارے ریبیتوں کے رابعوں کی طرح ہمارے حلال و عرام کے جانے والوں کی طرح حضور کرنا وہ میری طرف ستوں پر اوجت آئیں اور میں خدا دنے اندارم کی طرف سے ان پر اوجت ہوں لہذا مسائل دینیہ بیان کرنے میں علماء اے گرام اے گرام ہے بے امام ہے باقی ایک جارہ امام کے ساتھ مقصوم ہیں لہذا ہماری جو بلے سے بقی کرتی ہے تاکہ وہ ہر ایک جارہ سے جو نام کو کائے امام کو نبی کو ہر ایک جارہ سے جو خدا کو اثر ہے یہ مبالک ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم نے ڈیٹھی بینک سے قرض لیا باہت میں پتا چلا کہ یہ تو حرام ہے اب وہ رقم باقی مال میں شامل ہو گئی ہے اب اس کی تلافی کیسے ملکے ہو تلافی ملکے لے جب قد نہ نہ کر لیں جو سن کا پیسہ لیا تھا جو آپ نے سور کا پیسہ دینا ہے نیت یہ کریں میرا پیسہ پیسہ ہے میں پینکو حبہ کرتا ہوں میں اکبالوں کو معاف کرتا ہوں بخش دیتا ہوں بس یہ نہ کہیں ایک لاکھ لیا تھا سبھا لاکھ لیتا رہا ہوں لے کھ لیا ہے ایک لاکھ جاز کر دیں گے آپ پارے گوٹ پال ہو جائیں گے پارے گوٹ پال ہو جائیں گے لیکن جسود کی رکم دینی ہے نیت یہ کریں میرا لاکھ کی پیسہ ہے میں پینکو بانوں کو ہوا کٹ دیا ہمارے پاس پانچ لاکھ اٹھے تھے ایک لاکھ خمس نکال کر بکیا چار لاکھ کے کام بار دیا وہ ایک سار بار آپ لاکھ تک پہنچ گیا اب ٹوٹن کا خمس نکال نہ ہوگا یا محمد پیسوں کے علاوہ اگر پیسے چار لاکھ آپ چار سال پڑھ رہے گیا چالیس سال کا تو دوبارہ نہیں دینا پڑھے گا وہ پیسہ مکمت ہے لیکن کروڑھار میں لگا دیتے ہیں تو دوباروڑھار کی مچت پر خمس بانگے بہتا ہے اصل پیسے بنی مچت لگے میں اگر مدی پیت رکم رہنے پر تیرہ فیصد سالانے نفع دیتے ہیں تو کیا وہ نفع لینا جائز ہے جو دیتے ہیں اپنی مربی سے آپ مامالا نہیں کرتے اپنی کچھ دیتے ہیں نفع دیتے ہیں جو نفع دیتے ہیں جب کچھ دیتے ہیں آپ کے لیے لینا جائز ہے یہ سود نہیں بنتا مائے بحفن پر پہلے عشرے کے علاوہ پکایا پیام میں میک اپ کرنا ٹھیک ہے کچھ حرام نہیں ہے عورت کے لیے لیکن یہ آبان ہے ماں ہے اگر لوگ بنائے جائے پورا مہینہ تو اچھی مات ہے لیکن شریعت تو کوئی حکم نہیں ہے عورت کے لیے مرد کے لیے آپ نے مرد کے لیے دیکھا میک رہتے ہیں میک بڑا ہے بیتر میک اپ کرنا وہ رہا ہے کچھ حرق نہیں ہے عرام کو عرام کیسے کہا جائے عورت کے لیے چاہیے مرد کے لیے دیکھ اور انہار کرے تاکہ مرد عورتوں تو نہ دیکھیں اور مرد بھی جائے عورت کے لیے ایسی حالت میں رہے کہ مرد غیر مرد کی طرح عورت بھی عورت نہ کرے آپ کپڑے لوئے مہینے کا بگ دعا ہے عورت سے دبا کو رکھے وہ ہمیشہ مغوب اس قرد بان کے مہتم قرد بھی جو سامنے آئے تو جو انہوں ہاتھوں سے دانی بچتی ہے اس کو بھی چاہیے عورت کے لیے ذینت کرے اس کو چاہیے چور کے لیے دینا کیا تعلیمی اخراجات کے لیے نیتی بینک سے سودھ پر قرض لے سکتے ہیں؟ سودھ پر قرضہ لینا پہلے حرام ہے جب تک وہ حالت نہیں کیا جائے تو میں ذکر کر لیا کہ انہیں بکتر لیے قصد کرے پچاس ہزار لے رہا ہوں پچاس ہزار 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 قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت ایک بار آتی ہے میرا سوال ہے کہ جن لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ان کو دوبارہ موت آئی تھی کیونکہ موت کا مزا تو وہ چک چکے تھے قرآن میں کوئی نہیں اللہ کو ایک موت دیتا ہے اللہ کو ایک موت دیتا ہے مرنے کے بار زندہ کرتا ہے مرنے کے بار زندہ کرتا ہے ماں اور ماں جن لوگوں کو موت کرتا ہے جن لوگوں کو زندہ کرتا ہے یہ آپ کے مطلق ہے ایک بار بھی وہ دعوار نہیں کوئی مقید نہیں ہے آوازِ بلند سر آواز اب مرنہ کے بار زندہ کرتا ہے ساکتا ہے گے گے گا اور مرنے کے بار زندہ کرتا ہے مانیانے مقرس مرکتہ مامن مدارس یہاں کو کہاں Карہ دے آپ نے دیتا ہے دیتا ہے موزیسے مجھانے راتے جن لوگوں کو بسم اللہ الرحمن رزیم الحمدللہ رب العالمین رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم فرما یا اللہ جنگی نوکری نہیں ملتی انہوں نوکری ذات جو ترقی چاہتے ہیں انہوں کو رقیتا فرما خدمت عظیم قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ عباد صورت دار درد شجاز اور رضو بچا ہمارے نام